ہلو ہلو جی اسلام علیکم i hope everyone is doing fine shine welcome back to my lifestyle and welcome back to another مزے دار ویلوگ ویلوگ یہ آج بھی مورننگ بارہ مجھ سے شروع ہوا بس اٹھے فریشن اپ ہوئے اور کچن کی طرف کا روح کیا یہ اپنی چائے رکھی ساتھ ہی اپنے ٹوستر میں ٹوست لگائے دو ٹوست کیے سلائس بران بریڈ کے سامنے آپ کو ٹوستر کے رفلیکشن میں میرا رفلیکشن نظر آ رہا ہے اس کے بعد جی میں نے اپنا ناشتہ تیار کیا ناشتہ میرا یہ سمپل سا سویٹ سا کیوٹ سا ہوتا ہے ایک چائے کا کپ اور دو بران بریڈ کے سلائس دراز کا پارسل آنا تھا کول آ چکی تھی رائیڈر پارسل دے کے گیا تو یہ جی میں نے دراز کے پارسلز اوپن کیا اور سٹکرز لگائے یہ بڑے ہی کیوٹ سٹکرز ہیں یہ میرے کمرے کے انٹرنس پہ ہے میرے روم کی انٹرنس کے سوچ بورڈ پہ میں نے پانڈاز لگائیں اندر کیٹ لگائی ہے پھر یہ میرے لیڈی کا سوچ بورڈ ہے اس پہ میں نے سوئیو کیٹ لگا دی پھر آگے آتا ہے میرا واش روم یہ میرے واش روم کے دور کا سوچ بورڈ ہے وہاں میں نے ایک اور کیٹ لگا دی میرا بھائیہ بھی آکے کہہ رہا تھا ہر جگہ میں اپنی شکل لگا دی ہے میں نے کہا ہاں because I am a cat پھر یہ دیکھیں یہ پینگوئنز میں نے اپنے سوچ بورڈ پہ لگا دی سوچ بورڈ یہ میرا ہے چارجنگ والا اس کے بعد یہ میں نے فین فکیٹ ٹیپ کا ہولڈر آرڈر کیا تھا یہ بڑی مزے کی چیز ہے اس کے اندر فین لگا ہوا گھومتا ہے تو پانی اس طرح سے شاور کی طرح آرہا ہوتا ہے بڑی مزے کی چیز ہے یہ میں نے دو ہولڈرز میں گوائے سے سپون ہولڈر ہے ایک سپون اور لڈ ہولڈر ہے دونوں میں نے گرین میں کہے تھے انہوں نے ایک گرین بیج اور ایک ایلو بیج دیا یہ دراز والے اپنی مرضی کرتے ہیں اس وجہ سے مجھے غصہ چٹتا ہے پھر پارسل جب آیا تو باہر موسم بڑا مزے کا ہو رہا تھا میں فٹا فٹ موبائل لے کے گئی دوبارہ باہر اور میں نے اس موسم کے کلپ کو ریکارڈ کیا میں نے کہا یہ بھی اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یہاں پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سموگ ہے یہ شام کو کوئی تین چار بجے کا ٹائم تھا لیکن کلاوڈی ویدر ہوا تھا اور سموگ تھی کیونکہ فوگ والا تو ابھی سینی نہیں ہے پھر جی موڈ ہو رہا تھا سپیکٹی کھانے کا سپیکٹی بوائل کرنے کے لیے ریکھیں میں سپیکٹی اکیلی نہیں کھا سکتی مجھے مکرونی ساتھ چاہیے ہوتی اس لئے میں ہمیشہ سپیکٹی پلس مکرونی بناتی ہوں میری سمپل سی ریسپی ہوتی ہے میں تو لیفٹ آور چکن کے ساتھ بھی بنا لیتی ہوں جو بھی چکن بچا ہو تو لیفٹ آور اس کو شرڈڈ کر کے آج بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا وہ ڈالا ساتھ میں اوپر چیز لگایا چیز کے ساتھ اس کو دم پر رکھ دیا اور بڑی مزے کی سپیکٹی ریڈی ہو گئی اس کے بعد جی میں فریشن اپ ہوئی ہے میں جی آپ کو فریشن اپ ہوئے آنکھیں دکھا رہی ان کے ہاں بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی سپیکٹی کھائی بڑی ایمی بنی تھی تھوڑے سی ڈالی تھی سویا سوس تھوڑا سوینگر اور تھوڑی سی ساتھ ڈالی تھی ہوت سوس ساتھ میں اس کا مسالہ مکس جو آتا ہے اس کے بعد جی نو بج گئے نو بجے میں اپنا ڈراما دیکھتی ہوتی ہوں فلک والا کیا نام ہے اس کا حسان فرموش ساتھ اپنی چائے انجوائے کرتی ہوتی ہوں یہ چائے پی رہی چائے پیتے پیتے ساتھ ہی بائی گئے ہوئے تھے بہر وہ بھی آگئے اور میں یہ کلپ ریکارڈ کرنا بھول گئے یہ پرسو میرا پارسل دراز سے آیا تھا یہ ہیں جی 3D وڈن آرٹ سکیکرز اس کو دبل ٹیپ کے ساتھ میں نے لگایا تھا لگنے کے وقت تو لگ رہا تھا یہ مجھ سے نہیں لگیں گے لیکن ایک گھنٹہ مجھے لگیا لگنے کے بعد اتنے کیوٹ لگ رہے تھے میں نے پرسو اپنے تھم نیل میں بھی یوز کیے تھے میں نے کہا اپنی آرڈینس کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں بس جی آج کا ویلوگ یہی تھا ویلوگ پسند آیا تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اب آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگ اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیں اجازت اور پلیز پلیز دوں گا فرگت تو سبسکرائبیک ان چینل کو پانست بیلاد اللہ حافظ موسیقی